پیارے دوستوں سلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکا سیدیا حبیب اللہ السلام علیکہ رحمت اللہ وعلا آلکہ وآسحابکا سیدیا حبیب اللہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹھ لوں گا دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے ارشاد واردالہ ہے وَلَوْكُنْ تَفَزَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَدُّ مِنْ حَوْلِبِ فرمایا محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افوہ درگزر سے کام لیتے ہیں حاضرینِ مجلس دین محبت سے پھیلا ہے دین حسنِ اخلاق سے پھیلا ہے ایک ہندو شاعر کہتا ہے یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کائنات کی چمک کائنات کی رونک یہ سب محبت کے دم قدم سے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے حضور کی خدمت میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز سومو سلاة کی پابند ہے لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ عذیت میں ہے تو فرمایا وہ عورت جہنمی ہے آقا فرماتے ہیں گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے آپ فرماتے ہیں پانچ چیزیں سعادت مندی کی نشانیاں ہیں بیوی موافق ہو بھائی متقی ہو بیٹے نیک ہو اور ان میں ایک فرمایا کہ اس کے پڑوسی اچھے ہو اور پانچوہ فرمایا کہ اس کا رزق اس کے اپنے شہر میں ہو ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا اگر ہمسایے اچھے میسر نہ آئے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے اور اگر کسی کو اچھے ہمسایے مل جائیں تو یہ بہت بڑی دولت ہے ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور ان کے بارے میں مشہور تھا لوگ کہتے تھے کہ یہ نشہ بیچتے ہیں وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ تاری ہو جاتا تھا ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو باعمر مجبوری مطان فروخت کرنا پڑا اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا مکان برائے فروخت اور نیچے اس کی قیمت بھی لکھ دی دو ہزار میرے مکان کی قیمت ہے اور مزید لکھا کہ دو ہزار ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا بھی لوں گا تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی تھی چار ہزار دینار دینے کے لیے اور جب ابو حمزہ کو پتا چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کر کے یہاں سے جا رہا ہے تو آپ نے خادم کو چار ہزار دینار دیئے اور فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائیہ کو دے آؤ اور اسے کہنا کہ یہ تو ویسے ہی رکھ لے لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا اچھا ہمسایہ بہت بڑی دولت ہے حضور کی خدمت میں خاتون کا تذکرہ ہے نمازیں بھی پڑھتی ہیں روزیں بھی رکھتی ہیں لیکن زبان کا زہر کوبرہ سامپ سے بھی زیادہ زہریلہ ہے تو فرمایا جہنمی ہے اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا معمول کی نمازیں ہیں معمول کے روزیں ہیں لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسائیہ خوش ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے جنت کا میار کیا ہے میٹھے بول اچھے اخلاق امام منزری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں یہ چھٹی صدی کے محدث ہیں حدیث کی موتبر کتاب ہے حضور کی خدمت میں ایک جوان حاضر ہوا جس کا نامِ نامی اسمِ گرامی جابر بن سلیم تھا حضور سے پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بکشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں کنہ دے وچرین دیاں مشری گول دیاں میٹھی میٹھی باتیں سنی من میں اتر گئے ایمان نصیب ہوا جانے لگے تو حضور سے عرص کرتے ہیں آقا میرے دامن میں کچھ حکمت کے موتی ڈال دیجئے جو ابھی ابھی ایمان لائیا ہے اس کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیت کیا فرمائی نماز پڑھا کرو روزے رکھو حج کے لیے نکلو مال کے نصاب ہو تو زکاة دو جو ابھی ابھی ایمان لائیا ہے اس کو سب سے پہلی نصیت یہ انشاد فرمائی لَا تُصُبْ بَنَّا أَحَدَا فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا اس کو اخلاق سکھائے اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے والد بچوں کو گالیاں دیتا ہے اور وہ بچپن میں سیکھی گالیاں کل بڑے ہو کر وہ والد کو بھی گالی دیتا ہے فرمایا کسی کو گالی نہ دینا اور میرے نبی کا فرمان ہے مرگے کو گالی نہ دو کیوں فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے یہاں رکھ کر کے ایک جملہ عرض کروں گا فرمایا مرگے کو گالی نہ دو وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا جو مو میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے فرمایا پسو کو بھی گالی نہ دو تعلیم تو یہ ہے کہ کسی پر لانت بھی نہ کرو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں ایک دن مجھے غلام پہ غصہ آگیا اور میں نے اس پہ لانت کر دی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَعَعِنَا وَصِدِّقِيْنَا قَلَّا وَرَبِّ الْقَعْبَى صدیق بھی ہو اور لانت بھی کرے ربِ قَعْبَى کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تو آپ جی ہی جی میں شرم سار ہوئے اور اس غلام کو آپ نے کفارے کے طور پر آزاد کر دیا جابر کو حضور نے پہلی نصیت فرمائی کہ کسی کو گالی نہ دینا دوسری نصیت فرمائی کہ جابر نیکی کو حقیر نہ جانتا ہم لوگ گزر جاتے ہیں اس خیال سے کہ بھلا اس کا عجر کیا ہوگا رحمت حق بہانہ میں جوید اللہ کی رحمت بندے کو بکشنے کے بہانے ڈونڈتی ہے ایک بہت بڑے محدث دنیا سے گئے کسی کو خواب میں ملے تو کچھا سنائے صاحب کیسے ہیں کہا جنت کا بھاگ ہے کبھا آسودہ ہوں تو اس نے عرص کی کہ آپ کا کون سا عمل آپ کی بکشش کا سبب بنا تو کہا ایک چھوٹا سا عمل کہا وہ کیا انہوں نے بتایا کہ میں ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا سیاہی میں کلم ڈبویا باہر نکالا لکھنے لگا کہ اس پہ ایک مکھی آکے بیٹھ گئے فرماتے میں نے اس خیال سے کلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے پیٹ کی پیاس بجھالے میں پھر لکھ لوں گا کہتے ہیں اللہ کو میری یہ عداب پسند آئی اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی جابر کو حضور نے ایک اور نصیت فرمائی کہ جابر بن سلیم جس سے بھی ملو تو خندہ پہشانی سے ملو ہم سٹیٹوس کو بہار رکھتے ہیں بس بھی لوگ ہیں ہم غریب آدمی ٹائم لینے آجے تو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے کوئی مسئلہ پوچھنے آجے تو ہم مسئلہ بھی نہیں مرداتے انتہائی معذرت سے کہوں گا ایک بندہ ڈسٹرکمنڈی بھاول دین سے چلا ہے ایک کراچی سے چلا ہے ایک پنڈی سے ہی چلا ہے وہ لمبا سفر کر کے ہمارے پاس آیا ہے اور اس کی حیثیت کو دیکھ کر تصویح دے کے مسجد کی نکر میں بٹھا دیا جائے کہ یہاں بیٹھ کے وظیفہ کرو دیکھئے ہم جب کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں تو وظائف کی کوئی کمی نہیں ہوتی سوالات مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے درود پڑھنا استقفار پڑھنا ہے ایک وظیفہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا ملتا ہے وظائف کی تو کمی نہیں وہ تو کوئی کندہ تلاش کرنے آیا تھا کہ جہاں سر رکھ کے وہ روئے وہ من کا کوئی دکھڑا کہنے آیا تھا لیکن اس کو نظر انداز کیوں کیا گیا کہ اس کے پاس صرف آنے جانے کا کرایا ہے وہ واسب علی واسب کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمرا ہی ہوتی ہے اس نے تو دل سے اپنا کہا تھا اور وہ جو ہے وہ عقیدت میں بیٹھ کے وظیفے میں مشبول ہے لیکن اچانک اس نے اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھا کہ ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا اور اس کے آگے پیچھے خدام ہے اور وہ سیدھا ہجرے میں چلا گیا اور اندر سے آواز سنتا ہے کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بیج دیتے تو میں خود ہی آ جاتا بتائیے اگر یہ روئے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا اور جو باہر بیٹھ کے وظیفے میں مشبول تھا اس کے دل پہ جو نشتر اور تیر چلے اس کا مدعوہ کس نے کرنا تھا جس سے بھی ملو تو خندہ پہشانی سے ملو آپ اپنے ملازم سی ستہا بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں سرے رہا کھلا میدان آیا بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے لیکن ایک جانب عجیب دماشہ تھا ایک بچہ ہے تن پہ جو پیرہن ہے وہ پھٹا ہوا ہے آنکھیں نمناک ہیں حضور گزرے کے اس بچے کو دیکھا تو قدم رنگ گئے اور فرمائے بیٹے آپ کیوں رو رہے ہیں شاید کہ وہ حضور کو پہچان نہ سکا عرض کرتا ہے کہ فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئی میں یتیم ہو گیا ماں بیوہ ہو گئی ماں نے دوسرا نکاح کر لیا ستیلے باپ نے میرے مان پہ قبضہ کر لیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال لیا تو آقا فرماتے ہیں بیٹے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے عائشہ تیری ماں لگے فاطمہ تیری بہن لگے علی تیرے چچا لگے اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے وہ بچہ کہتا ہے اگر یہ سارے رشتے میرے ہیں تو مجھے اور چاہیے بھی کیا حضور عید گانے گئے اس بیٹے کو لیا گھر تشریف لے آئی اس کو کھانا دیا لباس دیا پھر انگلی تھامی اور عید گا کی طرف تشریف لائے سر را جب کھلا میدان آیا نا تو وہی بچے جو عید کی خوشیوں میں مسرور تھے اور اس کے تن پر قیمتی لباس دیکھا اور اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی تھام کے عید گا کی طرف جا رہا تھا تو پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کسی نے کہہ دیا بھائی جان ابھی تو رو رہے تھے اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا مجھے کھانا ملا میں ننگا تھا مجھے لباس ملا میں یتیم تھا مجھے ابو جی محمد ملے عائشہ ماں ملی فاطمہ بہن ملی علی چچا ملے حسن و حسین بھائی ملے وہ کہتا ہے اب بھی میں روں جس سے بھی ملو تو خندہ پہشان نہیں سکتا امام رازی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے ہیں جب اس کا والد دنیا سے چلا گیا تو ماں کے تن پہ جو کمیز تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی ماں سے کہتا ہے ماں اگر رخصت دو تو چچا سے آپ کے لئے کمیز نہ لے آؤ ماں نے کہا بیٹے تو عرب کی روائے سے واقف نہیں تیرا چچا تجھے کمیز نہیں دے گا دھکے دے گا بچمنے کی معصومیت تھی کہ محبت میں ماں سے انج بیٹھ کہتا ہے ماں کیوں نہیں دے گا میرے والد کا بھائی ہے بہت سارے حق بنتے ہیں جب زید بڑی تو ماں نے اجازت دے دی یہ بچہ چچا کے دروازے بھی آیا دس تک دی چچا کے بیٹے باہر آئے اور یہ ان سے باتیں کرنے لگا اس نے کیا کہا ہوگا کہ چلو باہر کھیلنے چلتے ہیں یہاں کوئی کل کا پروگرام بنانے گیا تھا نہیں دوستو وہ کیا کسی مفقر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے غریب کو تو جوانی میں بال سوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا یقیناً اس نے کہا ہوگا کہ تمہاری چچی کے تن پر جو کمیز ہے وہ جگہ جگہ سے بھٹی ہوئی ہے اور میں سوالی بن کے تمہارے دروازے پر آئے ہوں ابھی یہ باتی ہو رہی تھی کہ چچا بھی آگیا چچا نے بتیجے کو دیکھا تو کیا بچھلا بھائی یاد آگیا نہیں کیا آنکھیں نامناک ہوئیں نہیں کیا دل میں کوئی گداز اترا نہیں دوستو کیا شفقت کے لئے اس نے بازو پھیلائے نہیں میرے بھائی اس نے اپنے بچوں کو کمرے میں بیجا اور یتیم کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے منحوس پلٹ جا کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں آپ گینہ دل ٹوٹ گیا آنکھوں سے آنسو بے نکلے آقا فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کام پٹھتا ہے یہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس بلٹا سرے راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی اس نے کہا بچے کیوں رو رہے ہو کسی نے مارا کسی نے دل دکھایا کہا ہاں مجھے عرب کی تلخ ہواوں نے رولا دیا میں یتیم ہوں دھکے کھا کے آیا ہوں تو کہا بیٹے گبران نہیں اس دنیا میں وہ آ گیا ہے جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا مسیبت میں غیروں کے کام آنے والا کہا میرے نبی محمد دنیا میں جلوہ گا رہو چکے ہیں اس وقت حرم میں بیٹھے ہیں جاؤ جو مانگو گے وہ عطا کریں گے یہ بچہ گھر آیا ماں نے کہا بیٹے تجھے منع کیا تھا کہا ماں تُو نے سچ کہا لیکن ماں عرب کا معاشرہ ابھی اتنا بھی بے رحم نہیں ہوا سنا ہے ماں ایک ایسا ہے جو جھڑکتا نہیں ایک ایسا ہے جو جھولی بھرتا ہے ماں کہتی بیٹے وہ کون ہے اس نے کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے جب حضور کا نام سنا تو ماں چونکسی جاتی ہے کہا بیٹے نہیں جانے دوگی کہا ماں کیوں نہیں جانے دوگی تو والدہ کہتی سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے اس نے کہا ماں میں نے کمیز لینی ہے دے دے گا ٹھیک نہیں تو لوٹ آؤں گا یہ بچہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اس پہ کچھ تقاضے بنتے تھے مانگنے کے کچھ عداب ہوتے ہیں نا سائل ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہمیں کہتے ہیں سیڑ صاحب شیخ صاحب مولانا صاحب کاروبار کے لیے دعائیں بچوں کو دعائیں پھر مٹھی آٹا یا دو آنے ملتے ہیں اس بچے پہ تقاضہ بنتا تھا پہلے یتیمی کا داگ دکھا تھا پھر اپنوں کے رویے بتاتا تھا پھر سرے لا ملنے والے حضور کے غلام کی کہانی چھیڑتا کہ میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں آپ بڑے رحیم ہو بڑے کریم ہو مہربان ہو جو مانگو عطا کرتے ہو اتنا تو حق بنتا تھا لیکن دوستو اس بچے میں کوئی ایسی بات نہیں کی اس نے آگے کہا جناب والا میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا میں آپ سے ایک کمیز لینے آیا ہوں میری ماں کے تن پر جو کمیز ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے حضور ناراض نہیں ہوتے کمیز کے بٹن کھولتے ہیں اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں اور پھر یوں بازو پھیلا کے فرمایا آجو بیٹے میں محمد کے سینے سے لگ جاؤ جس سے بھی ملو تو خندہ پہشانی سے ملو جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں حضور نے مجھے ایک اور نصیت ارشاد فرمائی جابر بن سلیم کسی کو شرمندہ نہ کرنا ہے یہ بھی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں دیکھیں بھائی انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے کوئی بندہ مرنے سے پہلے آ جائے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیں کہ یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو میری چوکھٹ پہ دو آنسو لے آتا ہے میں اس کے گناہ کو لوہ محفوظ سے مٹا دیتا ہوں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کسے کوئی دہروے منزل ہی نہیں جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں عادت باری طالع ہے وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس کا نام کفل ہے کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں بہت بڑا بدماش ہے اور اس کی بدماشی کیا ہے وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا ایک دفعہ اس نے ساٹھ دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا خلوت میں اس کے پاس گیا دیکھا تو وہ رو رہی تھی کفل سمجھتا تھا کہ میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رکھے سوال کرتے کہ کیوں رو رہی ہوئے اس نے کہا کفل میں شوق سے نہیں آئی مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے مجھے غربت تیرے تک کھینچ لائی ہے یہاں ایک جملہ عرض کروں گا جب مالدار لوگ جب سرمایہ دار لوگ جب وڑیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں یہ ڈائمنڈ ونڈیاں یہ بزارِ حسن یہ کوٹھے یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے آج فخر ہے کہ بہت بڑے جگیردار ہیں بہت بڑے زمیندار ہیں تجوریاں خزانوں سے بری ہوئی ہیں اور ان کے حملے مو بھی کھولے ہیں پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں معاشرے میں ہم دریاں دل مشہور ہیں لیکن دولت کہاں لٹاتے ہیں جہاں نفس کو حض ملتا ہے میں ایک دہاتی ہوں ہمارے دہاتوں میں میلے ٹھیلے کا محول ہوتا ہے کتوں کی لڑائی آئی تو پچاس ہزار وہاں دے دیا کرکٹ میچ آیا تو ایک لاکھ کا انام وہاں دے دیا جہاں نفس کو حض ملا ہم نے دولت کا مو وہاں کھولا اور جہاں دولت لٹانے سے راب راضی ہوتا ہے اس کی رحمتیں برستی ہیں وہاں غفلت کی پٹھی وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کودے کے ڈھیر پر دو بچے لڑ رہے تھے فقط اکبیر پر فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب بیٹی مگر غریب کی فاکوں سے مر گئی اور محسن نکوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی کنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں کبھی پانی میں بے گئے تو کبھی ملبے میں دب گئے اور اللہ نے آپ کو دولت سے نواز ہے دولت وہاں جو جہاں دولت لٹانے سے رب راضی ہوتا ہے اس کی رحمتیں برستی ہیں ہمارے گجرہ والا دھلہ چونک پہ ایک بڑا تین دہاڑے آٹے کا تھیلہ اٹھا کے دھوڑ لگاتا ہے نحیف تھا دو قدم چلا کے لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و خوب کیا اور بعد میں سوال کیا کہ بوڑے یہ جررت کیونکی تو وہ بوڑا رونے لگا وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ آگے مجھے اس چونک میں آکے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے اور مجھے بوڑا سمجھ کے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ہفتہ آگے بچے بھوک سے مر رہے ہیں آج ان کی بھوک دیکھی نہیں گئی تو چوری پہ جو ہے وہ امادہ ہوا اور دولت یہاں نٹھاؤ یہ نوائے وقت میں ایک خبر چپی دی کمالیہ کی بیٹی وہ شادی کے قابل تھی ایک رشتہ ملا ادھر سے برات آ رہی ہے ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے ہو وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں دے سکتا برات وہیں سے واپس سلی گئی بتاؤ اس بیٹی کے دل پہ جو کچوکے اور زخم لگے تھے اس کا مدعوہ کس نے کرنا تھا چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں مفلس کو امید پھر امید ہے کہ برات آئے گی دولت سے نوازہ ہے غریبوں کی بیواؤں کی بیٹیاں گھروں میں بھوڑی ہو رہی ہیں تم کتوں کی لڑائی پہ پیسے لٹا رہے ہو تم ہجڑوں پہ دولت لٹا رہے ہو اگر دولت لٹانے کا شوق ہے تو معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ دیکھو یتا ماں مساکین پہ دولت لٹاؤ تاکہ تم خدا کی رحمتوں کے مستحق پھیرو لیکن دولت وہاں دی جہاں نفس کو حض ملا جب اس بیٹی نے کہا کفل مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا دھیل کے آئینے پہ چوٹ لگی کفل رونے لگا ہاتھ جھوڑ کے کہتا ہے بہن مجھے معاف کر دے تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا اور میرے لئے دعا کر کہ میں بڑا ہی کتہ انسان ہوں اللہ مجھے معاف کر دے وہ بیٹی گھر چلی گئی اور ادھر تقدیر کا کلم چل گیا اسی رات کفل کو موت آگئی صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے وہ معاف کر کے راضی ہوتا ہے بھائی ہمیں بھی آدھر ڈالنے چاہیے حضور کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور عرص کرتی تہرنی یا رسول اللہ تہرنی یا رسول اللہ تہرنی یا رسول اللہ تہرنی یا رسول اللہ چار دفعہ کہا آقا مجھے پاک کیجئے آقا مجھے پاک کیجئے آقا مجھے پاک کیجئے آقا مجھے پاک کیجئے حضور نے اس کا جھرم پوچھا تو اس نے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا میرے پیٹ میں بچہ ہے اور یہ حضور سے جب اس نے عرص کیا تو حضور فرماتے ہیں یہ گناہ تو نے کیا ہے اس کی سزا بھی تیرے لیے ہے اس بچے کا کوئی قصور نہیں حضور نے اس کو محلت دی اس نے بچے کو جنم دیا پھر دو سال اس کو دودھ پلایا اڑائی سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے اس کو سنگسار کیا گیا پھر خود حضور نے جنازہ پڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی تو میرے نبی فرماتے ہیں عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ کا دسوہ حصہ اہلِ مدینہ میں بھانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے لیکن ہمارا حال کیا ہے اگر غلطی ہو جائے تو ہم معافی نہیں کرتے یار مثال کے طور پر یہ بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں ہی آ رہا ہے نا اس نے تو ہم کہتے ہیں لو سو چوے کھا کے بلی حجنو چلی اوہ پائی تینو مسجدہ راکی نے وہایا اسی اللہ نے جس اللہ نے تمہیں دکھایا ہے کبھی ہم کہتے ہیں چور چوری چھوڑ دیتا حیرہ پھر ہی نہیں چھوڑتا جھوتے چنانے آئے ہو اوہ یار وہ آ گیا ہے مسجد کی عبادی کا سبب بنائے ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا میں شکرگاڑ پونڈری پہ ایک گاؤں میں حاضر ہوا تو وہاں جو محلے کی مسجد تھی نا وہاں نماز تو بڑی دور کی بات ہے ازان پڑھنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملتا تھا یہ مسجدوں کی حالتیں ہیں اقبال جب اندلس گیا کرتبہ مسجد جس کے چونہ سو ستون ہے اسے اجڑا دیکھا تو اقبال وہاں پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینہ اسے کال تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے خیر تو ساکی سہی مگر پلائے گا کسے اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے اقبال کہتا ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برک طبعی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسمِ آزان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلکینِ غزالی نہ رہی اور مسجدِ مرسیہ خانہ ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی صاحبِ اوصاف وہ حجازی نہ رہے اللہ کے گھر تو ویران ہے اگر کسی کی پیشانی میں سجدوں کا نور ٹپک رہا ہے وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہے ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا لیکن ہم شرمندہ کرتے ہیں جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی عادت ڈالنی چاہیے علامہ سیدی لکھتے ہیں شعرِ مسلم مفسرِ قرآن ایک بوڑے کا تذکرہ کرتے وہ ہر سال حج کے لیے جاتا تھا ایک دفعہ کسی نوجوان کو ان کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا اللہ کے گھر میں پہنچے تو بوڑے نے لبائک کہا حاطف سے آواز آئی لا لبائک کہ بوڑے تیرا کوئی حج نہیں جو سال نوجوان تھا وہ چونک سا گیا اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی تو کہا بیٹے یہ آواز میں ستر سال سے سن رہا ہوں تو وہ جوان کہتا ہے کہ بابا جی آپ پھر بھی آتے ہو اب کلیجہ پھٹنے لگا رو کے کہا کہ بیٹے بتا اس در کے علاوہ کوئی اور در ہے جہاں جا کے میں دامن پھیلاؤں بس اتنا کہنا تھا کہ رحمتِ خدا وندی جوش میں آئی حاطف سے آواز آتی ہے کہ جا بوڑے ہم نے تیرے ستر کے ستر حج قبول کر لیے وہ ماف کرتا ہے بھائی ہمیں بھی آدھر ڈالنا چاہیے کسی کو فرمایا شرمندہ نہ کرو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدامِ صحابہ نماز کے لیے کھڑے بلکل جماعت کا ٹائم تھا کہ کسی کی ہوا خارج ہو گئی جماعت کا وقت ہے ظاہر ہے وہ فوری اٹھے گا اور جا کے وضو بنائے گا جو وہاں سے نکل کر وضو کے لیے جائے گا سبکی تو محسوس کرے گا شرمندہ تو ہوگا لیکن دیکھئے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اسی وقت عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو نہ کریں اللہ اکبر میرے نبی فرماتے ہیں بہت اچھے وہ سارے اٹھ کے گئے اور وضو بنا کے آئے گئے اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارجی تو شرمندگی سے بچائیں موسیقی